موسیقی 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 ڈی ڈی نیوز ہم آج بات کر رہے ہیں جو ہمارا بڑا سوال ہے کیا دھنبل منی پار کیا ان چناؤوں میں بھی ایک بھومی کا کیا نبھا پا رہا ہے نبھا رہا ہے اور یہ کتنا گمبھیر سوال ہے ہمارے لوگ تنتر کے لیے جس طرح سے جن پرتندی چن کر آتے ہیں اس میں آخر دھنبل کا کتنا استعمال ہو رہا ہے اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کی ابھی تک جو پانچ تاریخ تک کے آنکڑے ہیں پانچ مائی تک کے آنکڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کی ڈھائی سو کروڑ تک روپے ضبط کیا گئے ہیں ویبھن راجیوں میں اور یہ پیسے جن کا کلیم کسی نے نہیں کیا ہے اور جب جو آرچروں کے بددان ہوئے ہیں ہر راجیوں سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں کیا یہ پیسے مدداتاؤں کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے جو پکڑے گئے ہیں اور اس سے بھی بڑا سوال کیا راجنیتاؤں کے سبرتھن میں یا کہیں راجنیتاؤں کو پیسے کون پہنچا رہا ہے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے جس طرح کیا روپ لکت رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک گڑ جوڑ ہے ویپاریوں کے بیچ میں جن کے پاس پیسے اور راجنیتاؤں کے بیچ میں اگر ایسا ہے تو اس کے کیا نہیتارت ہیں کیا اس کا مطلب ہے اور اسی مددے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس طرح سٹوڈیو میں چار بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایس وائی کوریشی صاحب چناوائیو کے پرمک رہے ہیں مکہ چناوائیو تو رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بھاجپا سے پروکتہ پنکی آننج جی ہیں ہمارے ساتھ آلوک شرماجی ہیں کانگریس کے پروکتہ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسوشییشن آف جیبوکرٹک ریفارمز کے پرمک انیل ورماجی موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت کوریشی صاحب میں آپ سے شروع کروں گا ہر چناو میں یہ معاملہ آتا ہے چاہاں ویدھان سبا کے چناو ہو چاہاں لوگ سبا کے اتنا بڑا چناو ہو خبریں آتی ہیں ابھی جب ہر چورن کے چناو ہوتے ہیں تو میں اب نیجی طور پر کہہ سکتا ہوں جو الگ الگ شیطروں سے اس طرح کے میسج آتے ہیں اس طرح کے جو ہے لوگ پرتکریہ دیتے ہیں کہ پیسے بٹ رہے ہیں حالانکہ ان کی کبھی آپچار ایک طور پر پوشٹی نہیں ہو پا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو ایک چنتہ تھی وہ ابھی بھی چناو میں بھی برقرار ہے چنتہ برقرار ہی نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن ابھی اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے کہ اس کو جیتنی کے لیے ہر شخص ہر کینڈیڈیٹ ہر پارٹی خوب بزور لگاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت خرچہ ہوتا ہے قانون میں اس کے اوپر جو ایک سیما نے ظاہرت کی گئی ہے اس کا ایک لوجک تھی کہ دو تھی کہ ایک تو اس لیول پلائنگ فیلد تاکہ سب کو برابری کا موقع ملے غریب آدمی بھی الیکشن لڑ سکے اور پیسے والے کو اس میں ایک ایڈوانٹیج نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن میں زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کو زیادہ اکھٹا بھی کرنا پڑے گا اور اکھٹا کرنے کے لیے کہاں کہاں کن کن سورسے سے کریں گے بزنسمنٹ سے لیں گے کورپوریٹ سے لیں گے ہر قسم کی لیگل منی بھی ہو سکتی ہے یہ دونوں سوال پیدا ہوتے ہیں اس لیے الیکشن میں منی پاور کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص پانٹ پانٹ دس دس بیس بیس کروڑ خرچ کر کے آتا ہے الیکشن میں آتے ہی پاور میں آنے کے بعد وہ کہے گا اپنے افسروں کو بلا کے کہ جی اب مجھے اس کو لوٹانے ہیں پیسے اللہ مجھے ان کرنا شروع کرو وہاں پہ پولیٹیشن اور بیوروکریسی کا نیکسس شروع ہو جاتا ہے اب جب دو بڑے انسٹرومنٹ اور پاور ایک ساتھ جڑ جائیں پھر کرپشن کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے جی بالکل پنکی جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو آنکڑے بتا رہے ہیں کہ اس بار بھی اگر پورے آٹھ چرنوں تک جو ہمارے پاس آنکڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ستائیس فیصدی جو ہے امیدوار جو ہے کروڑ پتی کروڑ پتی ہونا برا نہیں ہے لیکن کیا جو کورشی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیسے جہاں سے آتے ہیں پھر ان کو واپس بھی کرنے پڑتے ہیں اور ایک گڑ جوڑ کی بات کیسے دیکھتے ہیں ان چنابوں کو خاص کریں نہیں دیکھیں بات تو جو ایک سماج کی ہے اور پرجا تنطر کی ہے تو ہمیں تو اس طریقے کا ایک قانون چاہیے اس طریقے کے پراوزان چاہیے جہاں پر سب لوگوں کو لیول پلائنگ فیلڈ جس پرکار سے کورشی صاحب بول رہے تھے سب کو ملے اور جو کچھ لوگ آگے آ سکتے ہیں بھاچپا میں کی چوہتر فیصدی امیدوار جو ہیں وہ کم سے کم ایک کروڑ جن کے سمپتی ہے اور اس سے زیادہ ہیں تو آپ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں جب ستر پرتشت تک جو امیدوار کروڑ پتی ہیں باقیوں کے ساتھ کیسے لیول پلائنگ فیلڈ ہو نہیں دیکھیں کون کتنے کروڑ پتی ہیں کتنوں کے کیا وفصائے ہیں اپنی آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سب نے اپنا ڈیکلیئر کرنا شروع کیا ہے پہلے تو لوگ کچھ ڈیکلیئر نہیں کرتے تھے کم سے کم آپ جو بات سامنے آگئی کہ آپ کی اپنی اہمیت ہے آپ کے پاس کتنے پیسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے چاہے کروڑ پتی ہو چاہے وہ کروڑ پتی نہ ہو اس کو لڑنے کا حق ہونا چاہیے ہم تو اس بات پر ہیں صرف اور اس کے لیے کیا کیا ہونے چاہیے جو ایک بلیک مانی کی بات چلتی ہے بہت سارا بانی جو بلیک مانی ہے وہ الیکشن کے دوران استعمال ہوتا ہے اس کو کس پرکار سے باہر کے دیشوں سے باپس بھارت لانے کے لیے اور سسٹم میں ڈالنے کے لیے تاکہ دیش کی ایک پروسپیریٹی ہو تو یہ سب باتیں کافی دیش سے باتچیت ہوتی ہیں لیکن آلٹیمیٹلی ایک ڈیسیشن ہے جو لینی پڑی اور جو ضروری ہے لیکن یہ کہنا کی وہ کروڑ پتی اپنے والبوتے میں ہیں جو ہیں اپنے ریفسائے سے ہیں اپنے کام سے اپنے کاروبار سے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے جی الوگ جی ایک بڑی بات کی جب پارٹیاں جب تائے کرتی ہیں کہ کسے ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا ہے اس میں ایک بڑا مدہ رہتا وینوبلٹی آخر کون جیت پائے گا جو زیادہ امیر ہے کیا ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں شاید انہیں ٹکٹ بھی زیادہ ملتے ہیں اور آکڑے بھی یہی بتاتے ہیں میں نے بھاچپا کے بارے میں بتایا کانگریس کے جو آکڑے ہمارے پاس ہیں اس میں بیاسی فیصدی امیدباد جو ہیں کانگریس کے آٹھ میں چرن تک وہ کروڑپتی ہیں اور اس سے زیادہ امیر ہے دیکھے دا صاحب جہاں تک بات کروڑپتی ہونے کی ہے جس چناؤ کی سیما ہی ستر لاکھ ہے تو سو بھاوک ہے کہ جو کروڑپتی وقتی ہے وہی اتنا دھن اس لیمٹ تک پہنچنے کی امت جوٹا پائے گا جیتنے کے چانسز کا بڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے پیسے کا بہت رول رہتا ہے چناؤ کے اندر میں نے بھی سوئیم بھی چناؤ لڑا ہے ہم آج الیکشن کمیشن کو بدھائی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے سیمایں تے کی ہیں اور جس طرح سے خاص طور پر پبلیسیٹی کے اوپر انکش لگایا ہے جس طرح پہلے کھلے عام پبلیسیٹی کے اوپر پیسے کا دروپیوگ ہوتا تھا آج پبلیسیٹی میں سمجھتا ہوں لگ بگ پچانوے پرتیشت تک اس کے اوپر نینت رہنا چکا ہے لیکن پبلیسیٹی کے علاوہ جو ادر مینز ہیں خاص طور پر ابھی ایک نیا وشہ آ رہا ہے پیڈ نیوز کا پیڈ نیوز کے اوپر کنٹرول لگنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پیسے بٹنے کی بھی خاص طور پر کئی بار ابھی پچھلے دنوں میں تمیل لادو میں تھا تو ایک ریجنل پارٹی کے دوارہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا ریجنل پارٹی کے دوارہ کافی حد تک رات کے سمجھ میں تیس تاریخ کی رات کو چوبیس کو چنا ہو تھا پیسے باٹنے کی گھٹنائے سامنے آئی تو الیکشن کمیشن کو دو چیزوں پر پیڈ نیوز اور جو پیسہ بٹھتا ہے پیسہ یا کائنڈ کسی بھی روپ میں اس کے اوپر اور نینترین کرنے کیا ہو سکتا ابھی بھی پیسے بٹھتے ہیں کچھ راتجیوں میں اور ایسے علاقے جو شاد اتنی میڈیا کی پہنچ پر نہیں ہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کو اس دشاہ میں اور زیادہ سخت قدم اٹھانے چاہیے اور یہی الیکشن کمیشن کے جو سخت قدم اٹھائے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دھائی سو کروڑ روپیہ کیش پکڑا گیا ہے میں کسی بھی راجنیتک دل کو بلیم نہیں کرنا چاہوں گا سبھی راجنیتک دلوں کے بھی یہ ایک اپنی نیتک جمعواری بنتی ہے کہ روپے کو پیسے کو کتنا کم سے کم اپیوک کیا جائے آج ایک راشتی دل اگر کروڑوں روپیہ وگیاپنوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو آنے والے چناؤ کے اوپر اس راشتی دل کے اوپر کیا پرباہ پڑے گا کیا وہی راشتی دل اتنا پیسہ خرچ کر پائے گا اور انہ دلوں کے اوپر خاص طور پر چھوٹے دلوں کے اوپر انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کے اوپر کیا اثر پڑے گا تو یہ ایک راشتی دلوں کی بھی نیتک جمعواری جی آنیل ورمہ جی میں آپ سے جانا چاہوں گا اور زیادہ تر آنکڑیں آپ ہی کی سرنسا کے دورہ دیئے گئے ہیں آنکڑوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اس بار دوہزار نو سے تلنا کریں تو کتنا آپ کو لگتا ہے حالات بگڑ گئے ہیں بدل گئے ہیں کیا کہیں گے دیکھئے جو فائنل پکچر تو جب وینرز کی لسٹ آئے گی تب ہی پتہ لے گیا لیکن ابھی جو نوے فیز تک کا ہم نے ویشلیشن کیا ہے آٹھ ہزار دو سو تیس کانڈیڈیٹس نے الیکشن لڑا ہے جس میں سے سترہ پرسنٹ ہیں جن کے کرمینل کیسز ہیں اور ستائیس پرتیشت ان میں سے کروڑ پتی ہیں اور ان میں سے ایوریج ایسٹس جو ہیں ہر ایک کانڈیڈیٹ کے وہ چار پوائنٹ نو تین یا تقریباً پانچ کروڑ ہیں تو دوسری میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک چوبیس اپریل کی ریپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ گیارہ سو کروڑ کی قیمت کے مطلب کیش لکر ڈرگز وغیرہ کا تو گیارہ سو کروڑ بہت بڑی رقم ہے اور تیسری بات کہ پچھلے دو تین سال سے ویدیشوں سے بلیک مانی واپس آنا شروع ہو گیا اور اس کی بھی بہت بڑی تعداد ہے تو یہ کیا ایک ذریعہ بھی ہے چناؤ کیا بلیک کو وائٹ کرنے کا کیا ایک ذریعہ بھی ہے جو بات آئی تھی ایکسپنڈیچر جو دکھایا جاتا ہے پولٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کا جو کی تیس دن اور نبیہ دن کے بعد آتا ہے آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ جو پہلے جب چالیس لاکھ تھی لیمٹ تب بھی پچاس سے ساٹھ پرتیشت سے زیادہ کسی نے خرچ نہیں کیا اور اس میں بھی اگر ہم وشلیشن جب ہم نے کیا تھا ایک ریپورٹ نکالی تھی تو کوئی کہتا ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ پر زیرو پیسہ خرچ کیا ہے کوئی کہتا ہے والنٹیئرز پر زیرو پیسہ خرچ کیا ہے تو یہ جو ریپورٹس ہیں پلس جو انکم ٹیکس ریٹرنز ابھی پولٹیکل پارٹیز دیتے ہیں ان کا تال میل اور ان کو اگر ٹھیک سے ویریفائی کیا جائے تو میں مثال کے طور پر بتاؤں گا کی بی جے پی کا انکم ٹیکس ریٹرنز میں الیکشن ایکسپینڈیچر دکھایا ہی نہیں گیا ہے وہ الگ سے الیکشن ایکسپینڈیچر کی جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ دکھائی جاتی ہے لیکن جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ایک بڑا بندو آپ نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ پچھلے بار یعنی دوہزار نو میں جو سانسا چن کر آئے تھے جنہوں نے اپنے خرچوں کا حساب دیا وہ یہ بتاتا ہے کہ جو سیمہ تھی چاریس لاکھ کی سیمہ وہ ٹھو ہی نہیں گئی یعنی عوستا ہم دیکھیں تو پچاس سے ساٹھ پرتیشت جو راشی ہے وہی خرچ ہوئی اور اس کے بعد بھی اس بات جیسا کی علیل وربا جی بتا رہے کورشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے اور میں اس میں ایک جوڑ دوں کہ دوہزار نو کے بعد اس بار وہ خرچ سیمہ بڑھا دی گئی چالیس سے ستر لاکھ کر دی گئی جی میں یہ کہنا چا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ نہیں کیا گیا دکھایا کم گیا جی کہ جس وقت سیمہ اس کی کم تھی تو لو کہتے ہیں تو جب دکھایا کم گیا میں یہ ہی بتا رہا ہوں یہ مجھے اجازت دیں کہ پھر ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ سیلنگ جو ہے بہت کم ہے اس کو بڑھا دیا جائے ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جب بڑھانی کا بات سوچ لیتے ہیں پچیس سے چالیس کیا تھا میرے وقت سے وقت میں تو اب جب چالیس ہو گیا تو جب دکھانے کے ٹائم آیا تو ففٹی پرسنٹ پارٹیز نے بلکہ سبھی پارٹیز نے احساس تن ففٹی پرسنٹی دکھایا جب آپ چالیس لاکھ خرچ کر سکتے تھے اور نہیں کیا یا پچیس کر سکتے تھے اور آپ نے دکھایا دس لاکھ تو بڑھانی کا ریشنلائزیشن کی جب آپ بات کریں تو ہم اس کو سولہ سے ساٹھ نہیں سولہ سے آٹھ کرنا چاہیے تو اس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑھا دو دکھاتے کم ہیں تو یہ انڈر ریپورٹنگ ہے جو غلط ہے جی بالکل پنگی جی اٹل بحری واج پہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جب خرچ کا بیورہ دینے کی بات آتی ہے کوئی بھی سانسد یا ودھائک دراصل میں جو کرپ پریکٹسز ہیں وہیں سے شروع ہو جاتی وہیں سے غلط بیانی شروع کر دیتا ہے کیسے اس کو آپ دیکھیں گے اور یہ جو بات آ رہی ہے کہ وہ خرچے کم دکھائے جاتے ہیں دیکھیں جہاں تک خرچے کم دکھانے کی بات ہے میرے حساب سے تو جہاں تک راجنیتک نیتاؤں کی سوال رہتا ہے ہمیشہ سوچا جاتا ہے کہ زیادہ پیسے اگر دکھائے جائیں گے تو اس سے کچھ اور ایشو بڑھ جائے گا لیکن اب سمیں یہ آگیا لیکن آپ بان رہے ہیں کہ کم دکھائے جاتے ہیں میں اس بات پر ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی کہ دکھائے جاتا ہے نہیں لیکن جو بتایا جا رہا ہے قریشی صاحب بتا رہے ہیں آنیل برما جی بتا رہے ہیں اگر یہ مان کر بھی چلے کی کم دکھائے جاتا ہے میرے حساب سے ایک تھوڑا سا انکش رہتا ہے لوگوں کے دماغ میں کہ اگر ہم زیادہ خرچہ دکھائیں گے تو اس سے نیگٹیو ایک ایک فیڈبیک آتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اگر ہمیں قانون کوئی چیز کی اجازت دیتا ہے اگر ہم جو بھی لیمٹ شرکتے ہیں پچیس چالیس ستہ جو بھی رینج میں ہم نے سیٹ کیا ہے تو اس حساب سے خرچہ کرنا بلکل کانونی طور پر ہے اور اس میں کچھ چیز کی شرم نہیں ہو جو اسے آپ کو بتا دے بھارت جیسے دیش میں ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر کم ایسٹ دکھائے جائے تو اچھی بات ہے کم خرچہ دکھائے جائے تو اچھی بات ہے جو باستر بھی اس کا کوئی اب آج کی تاریخ میں ریالٹی چیک نہیں ہے ایک بات دوسری بات جو ابھی الوگ جی نے بات کی پیڈ نیوز کی سب سے پہلے جو پیڈ نیوز کی ابھی ایشو آیا ہے وہ اشوک چوان کے معاملے میں آیا ہے جو آپ کی پارٹی اگر چلیں گے تو پھر ڈیبیٹ ڈائیوٹ نہیں نہیں پیڈ نیوز کا میٹر دلی کے ویدھان سبح ہمیں بھی بہت آیا اشوک چوان کا ابھی پرسو کل آئی ہے ایک منہ لوگ جی بتانے تو دے پرسو ہی سپریم کورٹ کی ابھی آئی ہیں اشوک چوان کے معیٹر میں جہاں پر ہولڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ پاور ہے کہ وہ پیڈ نیوز کے جو معاملے ہیں اور جو نون ڈیکلیریشن ہے پیڈ نیوز کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے اور پروسیگوٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے یہ اپنے آپ نے ایک بہت اعتحاسک فیصلہ ہے اور جو ایک الیکشن کلینزنگ پروسس چل رہا ہے سارے مطلب ایک ایک کر کے آپ سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کا وشے آیا جو ڈسکوالیفائیڈ ایمپیز ہیں ان کا وشے آیا اس کے بعد کنٹیسٹنگ فرم پریزن آیا یہ سارے جو معاملے ایون نوٹا جو بات ہوئی تھی کہ نون آف دا باغ جو ایک فسیلیٹی دی گئی ہے موٹر کو کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ایک نیا پراجہ تنتر ہمارے سامنے لانے کی ایک چیزیں لیکن جو آپ کو لگتا ہے ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ایسٹ نہیں دکھانے کا ایک دباؤ ہوتا ہے یا زیادہ خرچیں نہیں دکھانے کا ایک دباؤ ہوتا ہے تو کیا امیدوار چنتے سامنے یہ دباؤ نہیں ہوتا کہ جنتہ کے سامنے یہ میسج جاگہ کی یہ تو بہت کروپتی امیدوار ہے اور اس سے کیا غلط میسج جانے کا کچھ کوئی بات ہوتی ہے نہیں دیکھیں میرے سامنے سے یہ سوچ ہی آج کی تاریخ میں ریلیونٹ نہیں ہے اب زمانہ بدل چکا ہے لوگ اپنا جو کاروبار سے کرتے ہیں یا سروس سے کرتے ہیں بزنس سے کرتے ہیں اگر کما کر آگے آتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں جن کے اوپر پارٹی ان کو آگے لے جانا چاہتی ہے تو آپ کے ایسے کروڑوں میں ہو اس میں کوئی حرزہ نہیں آپ لے یہ جو ڈر ہمارے بیچ میں بیٹھ گیا ہے کیونکہ زیادہ ہے زیادہ ہے جائز ہے بلکل جتنا مرضی ہو اور آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کینڈیٹس کے جو ایفیڈیمٹس پہلے شروعات ہوتی تھی ایک جیپ ہے ایک وہ آمی سے خریدی گئی ہے وہ سیکنڈ ہینڈ سکوٹر ہے موٹر سائیکل ہے اس میں اپنے آپ بدلاف جو آگیا ہے لوگ جتنا ہم لوگ انکاریج کریں کہ ڈیکلئر کریں اصلیت کریے اس میں کوئی نیگٹیو انسیکٹیو کی بات نہیں ہے قرشی صاحب ایک بڑا مددہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا اور ان چناووں میں بھی ہم نے دیکھا الزام بار بار لگتا رہا ہے کہ جو بزنس ہاؤسز ہیں جو ویپارک گھرانے ہیں یا کوئی بڑا بزنسمن ہیں وہ ان کا جو پارٹیوں کے ساتھ گرجوڑ یا کسی امیدوار کے ساتھ گرجوڑ یہ ایک بڑا مددہ آتا رہا ہے اور یہ کتنی بڑے چنتہ ہے کیونکہ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بعد میں پھر اس کی شتی پورتی بھی کی جاتی ہے واپس بھی لوٹانے کی ایک بات رہتی ہے جی یہ جو کتنا خرچہ ہو رہا ہے یہ بلکل اس بات سے جڑا ہے کہ کتنا پیسہ پھر جمع کیا دائے گا اور جمع کرنے کے لیے بڑے ہر قسم کی سورس یوز ہوتی ہے تو اگر آپ کو کوئی پیسہ دے گا کروڑ روپے دے گا تو اس کے بدلے کچھ نو کچھ فیور مانگتا ہے وہ آؤ یا اس کو کانٹریکٹ ملیں گے اس کو کوئی لائسنس ملے گا اس کے کہنے سے افسر لگا دیے جائیں گے اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا الیکشن کومیشن کی ڈیمانڈ سالہ سال سے رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہے سب کو پتہ ہونے چاہے کس نے کتہ پیسہ دیا آج یہ سیچویشن ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے ٹوٹل تو ہم کو بتاتی ہیں کہ اتنے ہزار کروڑ میں جمب کیے اس میں سے پچھتر فیصے دی کیس سورس ہمیں نہیں پتا ہے کیش تھا اب وہ اللیگل منی کرائم کی ہو سکتی ہے ڈرکس کی ہو سکتی ہے فورن منی ہو سکتی ہے یہ تو دیش کے لیے خطرناک چیز ہے نا تو اس لیے ہم چاہے الیکشن کمیشن چاہتی ہے کہ ٹوٹل فنڈنگ اور پولیٹیکل پارٹی اور کس طرح خرچ کرتے ہیں وہ بھی بائی چیک ہو اور ایک انڈیپنڈنٹ آڈیٹر جو الیکشن کمیشن ایک پینل دے اس میں سے آپ لگائیے وہ آڈٹ کرے اور آڈٹ رپورٹ پبلک ڈومین میں جنتہ کے سامنے ہونی چاہیے پھر جنتہ خود دیکھے گی کہ اچھا اس پارٹی نے اتنے پیسے دیئے تھے اب دیکھتے ہیں اس کو کتاب فیور ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ کورپوریٹس ہیں یہ بھی نہیں چاہتے ٹرانسپیرنسی یہ بھی کہتے ہیں اور بہانہ کچھ اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پارٹی کو دیا تو دوسری ہم سے نراضح جائے گی یا کئی اور امیدوار آ جائیں گے لیکن اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک پارٹی کو دیا اور جب ہم کو واپس فیور ملے گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا جی بلکل علوگ جی کتنا بڑا ایک مدہ رہتا ہے یا دباؤ رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو فنڈ کرنے والا ہے اس کی کھوج کی جائے اور کوئی نہ کوئی فنڈنگ کا سورس ہونا چاہیے یہ پارٹیوں کے لئے ایک مدہ رہتا ہے بلکل اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے فنڈنگ کا ایک سورس تو پھر انہیں بعد میں اوگلائز کرنے کی بھی چنتہ رہتی ہوگا دیکھیں بلکل کہیں نہ کہیں کچھ دل ایسے ضرور ہیں جو چناؤ کے سمیں پر اناب شناب پیسہ ایڈوٹائزمنٹ پر کھرچ کرتے ہیں آپ کا دل اور اس کے بعد دیکھیں میں نے کسی دل کا نام لوں گا تو شاید اور ڈیبیٹ پوری طرح سے ڈائیوٹ ہو جائیں گی اگر ہمارے کسی دل کے وقت تین ایسا کیا ہوگا تو ضرور اس کے اوپر بھی اس طرح کا دباو آئے گا لیکن میں پھر الیکشن کمیشن کو بدھائی دینا چاہوں گا جو کرپ پریکٹسز ہیں کورشی صاحب نے جو اٹھایا مدہ وہ کافی حد تک روکا گیا ہے ان کو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ریٹ لسٹ آپ نے کہا کہ کم کر کے آنکھ لنگ کیا جاتا ہے آج ہر چیز کی الیکشن کمیشن نے ریٹ لسٹ بنا دی ہے الیکشن کمیشن کا ویڈیو گریفر ساتھ چلتا ہے کتنے ہار ڈلے کہاں چائے پی اس کی کاؤسٹنگ آ جاتی ہے شام کو بیٹھ کر ایک انڈین ریونیو سرویسز کا آفیسر جو لیکن اتنے بڑے دیش میں ہر امیدوار کا اس طرح سے ریکارڈنگ بھی سمبھاؤ نہیں ہے نہیں بلکل ہے ریکارڈنگ سمبھاؤ ہے اور ہو رہی ہے پوری طرح سے ہو رہی ہے صبح سے شام تک کینڈیڈیٹ کہاں سو رہا ہے کہاں جاگ رہا ہے کون سی گاڑی میں بیٹھا گاڑی کا نمبر کیا تھا کہاں سے ڈیزل آیا کہاں سے پیٹرول آیا اس گاڑی کا ڈرائیور کون تھا اس ڈرائیور کو پیمنٹ ہوئی کے نہیں ایک ایک ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن نے جس طرح کا کارے کیا ہے یہ اپنے آپ میں وشوں میں انوٹھا ہے میں کہتا ہوں بار بار کے اتنے بڑے لوگتنٹر کو الیکشن کمیشن جس ڈھنگ سے ہینڈل کر رہا ہے انڈیا نیوینیو سرویسز کے آفیسرز لیکن آپ کیا مانتے ہیں کہ جو ویپاری گھرانے ہیں ویپاری ہیں یا جو بھی فن کر سکتا ان کا راجنیتاؤں کے ساتھ ان مجباروں کے ساتھ ایک گڑجوڑ ہے دیکھیں گڑجوڑ شبد جو ہے وہ اپنے آپ میں نکاراتمک ہے بلکل اس کو نکاراتمک میں دونوں چیزوں میں لینا چاہوں گا کہیں نہ کہیں راجنیتک دل جو ہیں کوئی بھی راجنیتک دل ہو ان کا کہیں نہ کہیں ایک سنبند رہتا ہے کسی بھی روپ میں آپ اس کو سکاراتمک اور کسی طرح سے نکاراتمک جیسے بھی ڈیبیٹ میں لینا چاہے لے سکتے ہیں راجنیتک دل ہمیشہ کہیں گے نیز صاحب ہمارا ایک پوزیٹیو ریلیشن ہے ان کے ساتھ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریکٹس اس طرح کی بھی رہتی ہے ایک یوہ ہونے کے ناتے میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پرشنیتک دل جنہیں ضرور رہتا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی اور چیز ہے جیسے ابھی ویدھان سبھا کے چناؤں کے لیے پندرہ لاکھ ہم نے لیمٹ رکھی ہے پندرہ لاکھ میں ایک طرف اتر پردیش اور بیہار کے ویدھان سبھا شیطر ہیں جہاں پر چار لاکھ بوٹر ہے ویدھان سبھا شیطر میں ایک طرف گوہ اور سکم ہے جہاں پر چھ لاکھ سات لاکھ چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار بوٹر ہے تو ان دونوں کو ہم نے پندرہ لاکھ میں رکھا ہوا ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ الیکشن کمیشن شاید اس دشاہ میں بھی کوئی سنگیان لے گا اور شیطر وائز بھی بہت ڈیفرنسز ہیں ساؤت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیسہ الیکشنز میں زیادہ خرچ ہوتا ہے نورت میں نارملی کم ہوتا ہے ٹریڈیشنلی تو یہ سب چیزیں ہیں الیکشن کمیشن اس کا سنگیان لے گا جی بلکل انیل جی ایک بڑا بدہ میں اسی پرورتی کی بات کروں گا جو یہ پرورتی ہے پیسے زیادہ خرچ کرنے کی یا کم دکھانے کی اس کو ہم تلہ کریں سب سے پہلے تو قریشی صاحب نے آلڑی بتا دیا کہ پچھتر پرتیشت جو پیسہ پارٹیز کے پاس آتا ہے اس کا ہمیں پتا نہیں کہاں سے آتا ہے کیا کیونکہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ بیس ہزار روپے سے اوپر دکھائی جائے گی اس سے نیچے والا نہیں دکھائے گا تو جو پچھس پرتیشت جس کا ہمیں پتا ہے اس کے میں آکڑے آپ کو بتاتا ہوں جو کہ پچھلے سات سال کے ہیں دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار گیارہ بارہ تک فر ایگزیمپل کانگریس کو ٹوٹل انکم دو ہزار تین سو پینسٹھ کروڑ تھی اس میں سے جو بیس ہزار سے زیادہ کی ہے یعنی کی جو پبلک ڈومین میں ہے وہ صرف سات پوائنٹ نو تین پرتیشت مطلب لگ بگ آٹھ پرتیشت ہے تو اس میں جو آپ جو بدہ اٹھا رہے ہیں اس میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ کورپرٹ اور بزنس ہاؤس کا ہے سیمیلرلی بی جے پی کا تیرہ سو چار کروڑ اس میں سے سترہ پوائنٹ تین چھ پرتیشت بیس ہزار سے اوپر والی ڈونیشن ہے جو پبلک ڈومین میں میں معلوم ہے اور اس میں کورپرٹ اور بزنس ہاؤس کا پچاسی پرتیشت دینا ہے بلکل تو یہ تصویر صاف ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیس ہزار روپے سے نیچے یا جو یوگدار بھاگداری جو بھی کہلے وہ نہ ہو نہ اس کا ریکارڈ نہ رکھنا ہے یا اس کے لیے چھوٹ ہونا کیا یہ ایک بڑا مددہ بن رہا ہے کیا یہ تو شروع سے ہی بہت بڑا ہوتا ہے جی بلکل دوسری ایک وار پورنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے سیریسلی یہ لوگ اپنا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں پچھلے دو ہزار نو کے جنرل الیکشنز میں کانگریس پارٹی نے جو اپنی پولٹیکل پارٹی کی ریپورٹ اسپینڈیچر کی جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ اس میں پرنم مگھر جی اور باقی جتنے منسٹر تھے سب کو پندرہ لاکھ دس لاکھ روپے الیکشن ایکسپینڈیچر کے لیے دکھائے تھے لیکن جو انہی لوگوں کی پرسنل ایکسپینڈیچر ریپورٹ تھی اس میں انہوں نے کچھ نہیں دکھایا اسی پرکار سے بی جے پی نے بولا کہ ہم نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کوئی پیسہ نہیں دیا اور جبکہ بات ساتھ ایسے ان کے کانڈیڈیٹس تھے جنہوں نے اپنا خرچہ دکھایا ہے کہ ہمارے کو دس لاکھ پندرہ لاکھ پانچ لاکھ بی جے پی سے ملا ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ وہ پانچ چھے کروڑ تھا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی سیریسلی یہ لوگ یہ فائل کرتے ہیں کرشی صاحب میں اجارہ چھاؤں گا کہ ایک پرستاؤ یہ بھی تھا انیسو انتھانوے میں سب سے پہلے آیا تھا کہ ایک سٹیٹ فنڈنگ ہو گورمنٹ فنڈنگ جو ہے کیمپین ہو کیا لگتا ہے کتنا مضبوط یہ پرستاؤں ہیں اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا حالانکہ اسے خارج کر دیا گیا بات بشاہد دیکھیں یہ سٹیٹ فنڈنگ کے دو سٹیجز ہیں ایک تو سٹیٹ فنڈنگ آف الیکشن ایک ہے سٹیٹ فنڈنگ آف پولیٹیکل پارٹی اب تک جو ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ سٹیٹ فنڈنگ آف الیکشن ہونے چاہیے اور یہ اس پہ ایک انیسو 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 میں اندرجید گپتا کمیٹی بھی بنی تھی ایمپیز میں تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ لیگل ہی تو والیڈ ہے لیکن یہ جب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک انٹرنل ڈیموکرسی ہر پارٹی میں نہ ہو جائے سو اس وجہ سے آج تک وہ شروع نہیں ہوئی ہم لوگ اس کے خلاف ہیں کہ سٹیٹ فنڈنگ آف الیکشن سے کہ اگر جیسے ستر لاکھ کا ستر لاکھ بھی پورا اسٹیٹ فنڈ سے مل گیا جو پانچ کروڑ یا دس کروڑ بلاکھ میں خرچ ہو رہا ہے وہ بند تو نہیں ہو جائے گا بلکہ پانچ کروڑ میں ستر لاکھ اور ایڈ ہو جائیں گے جو آپ نے ہم سے لے کے بچائے وہ دو در ڈال دیئے تو وہ تو سمجھ دان بلکل نہیں ہے لیکن ایک میں نے بعد میں جب میں الیکشن کمیشن میں تھا جب تو میں نے اس کو نہیں فارمولیٹ کیا تھا اس آئیڈیا کو بعد میں پروپوزل دیا ہے کئی پارٹی سے اس میں ڈسکشن بھی ہوا کہ فنڈنگ آف پولیٹیکل پارٹیز سوچے جا سکتے ہیں کہ ان کو بھی جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھلانا پڑتا ہے وہ ختم ہو جائے گا دگنیٹی واپس آ جائے گے ہر ایک ووٹ جو ان کو ملتا ہے ہر کانڈیڈیٹ کو اس پہ سرکار سو روپے دے دے گی تو ہم نے حساب لگایا تھا کہ پہلے الیکشن میں جنرل الیکشن میں اگر بیالیس کروڑ ووٹ پڑے تھے تو چار ہزار دو سو کروڑ روپے ان پارٹیز کو مل جائیں گے اور جتنا یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے چندہ کیا تھا اتنا ہی یہ آ جائے گا تو انہیں چندہ رکھٹا کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی پھر ان کو کارپوریٹ پر ڈپینڈنس بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے پولیٹیکس کی ڈگنیٹی ور ریسٹور ہوگی اس پہ کئی لوگوں نے باتشیت میں کہا تھا کہ ہاں اس میں کافی بھل ہے اور پچاسی فیزے دی یورپ ملکوں میں یہ آلیٹی چلتا ہے تو اگر وہاں کامیاب ہو سکتا ہے تو انڈیا میں کیوں نہ سوچتا ہے بلکل پنگی جی آخری میں ہمارے پاس سمیں تھوڑا سا بچا ہے پاردرشیتہ ایک بڑا مدہ نکل کر یہاں پی آرہاں آپ کو لگتا ہے سوچنا کے ادھکار اینے آرٹی آئے کے اندر پارٹیاں نہیں ہیں وہ ایک بڑا مدہ جس کے کہان پاردرشیتہ نہیں آپ آرہی یا آپ کے نظر میں آپ کو لگتا ہے کیسے اسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں جہاں تک آج کے قانون کے سوال ہیں پاردرشیتہ ویسے اوورال لیول پر پارٹیوز کی ہے لیکن جو بات آرٹی آئے کے تحت ہو رہی تھی وہ کس پرکار سے اپنے پارٹیز کو راشی کی بات اور ہے جو بات ہو رہی تھی کہ آٹی آئے کے تحت پارٹیز کو آنا چاہیے تاکہ ان کی جو ڈیسیشن ویٹن پروسس ہے یا ان کی بات چیت ہے ان کی ڈسکیشن پروسس ہے وہ پبلک نہیں لیکن اس بات سے بلکل میں سہمت ہوں جہاں تک پارٹیز کی انٹرنل ورکنگ کا سوال ہے وہ کس پرکار سے فنکشن کرتی ہے کون سے کینڈیٹ کی سیلیکشن کرتی ہے میرا خیال اوور سیپنگ ہو جائے گی لوگ تانترک پارٹی کو پیسے کہاں سمجھ رہے پیسے کی بات پر آپ سے ترنت آ رہی ہے لیکن پیسے کی جہاں تک سوال ہے وہ آپ کے جو الیکشن لاؤز ہے اس میں دی کنسیلیشن کی بات ہے آج تک جو کانون ہے کوئی ہے کہ بیس ہزار تک جو ڈونیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیکلیڈیشن ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو آٹی آئے کے تحت لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں پارٹیز کی سہمتی ہو تو آپ اوورال لیول پر جو بھی ڈونیشن آتی ہے اس کو ڈیکلیڈیشن کی بات کر سکتے ہیں آلوگ جی یہی سوال آپ سے دیکھیں اوپرکیش کہیں نہ کہیں جو سوچنا کا عدکار آیا ہے آرٹی آئی کا اس میں بہت سی چیزیں آج ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں کیا پارٹیوں کو آنا چاہیے نہیں آرٹی آئی کے اندر ہے فنڈنگ اور جو سورس کا پتہ نہیں ابھی بھی میکسیمم جو چیزیں ہیں وہ آرٹی آئی کے اندرگت آئی ہوئی ہیں ہم اپنا ایلیکشن کمیشن کو جو بھی چیزیں فائل کر رہے ہیں اے ڈی آر کی جو بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آرٹی آئی کے تحت ہی ساری انفورمیشنز لی ہیں جہاں تک ابھی ایک وشہ ایک چھوٹا سا قرشی صاحب نے کہا تھا سٹیٹ فنڈنگ کا میں اس بھی بات سے سہمت نہیں ہوں بھارت ایک بڑھتا ہوا ایکس منشن کسی بھی پارٹی کا ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا اور نئی پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس بھی بہت جیت کر آتے ہیں تو ان کا تو کوئی پرانا ریکارڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ابھی جو پرکویا ہے اسی میں اور ٹرانسپیرنسی لانے کی آوش رکتا ہے اور اکاؤنٹیبل پالٹیکل پارٹیز کو بنانے کی آوش رکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے اس دشاہ میں کافی اچھے قدم اٹھائے ہیں اور ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے جی بلکل کورشید صاحب آخری میں آپ سے جانا چاہوں گا کئی اپائے آپ نے سجھائے ہیں اس میں کیا ایک کڑے طریقے سے آڈیٹنگ یہ ایک کیا اپائے ہو سکتا ہے جی آڈیٹ اسی لیے جو میں نے بتایا تھا کہ ہماری دیمانڈ یہ رہی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر لگنے تا ہے کہ اگر پارٹی کا کارڈ ہولڈر ہی آڈیٹ کر رہا ہے تو وہ تو وائٹ واش کرے گا وہ تو ٹروت فل ریپورٹ ہی نہیں دے گا تو اسی لیے اگر ایک انڈیپینڈ آڈیٹر یا سی اے جی کی دیوی پینل سے یا الیکشن کمیشن ایک پینل دے گی اس میں سے آپ کسی کو چن لیجے دس دیت پہ پچاس ہوں گے اس میں سے اچھا آڈیٹر چن لیجے تاکہ صحب ستری ریپورٹ آئے جی آخری میں آنیل جی چھوٹا سا جواب چاہوں گا جنتہ جو اگر پینسے بٹنے والی جو سب سے گمبیر سمجھتے ہیں اگر وہیں سے نکار آتماک سندیش ملتا ہے وہیں جنتہ جاتا بالکل سب سے زیادہ ووٹر اویرنیس اور پبلک کا جو وہ ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ سیویل سوسائٹی آرگنائزیشن جوڈیشری الیکشن کمیشن یہ سب مل کے ان پر دواب بنا کے رکھیں تاکہ وہ باردرشیتہ اور انر پارٹی ڈیموکریسی جی بلکل نشی طور پر تو کئی بڑے سوال ہیں اس میں لوگ تنتر کے سوروپ اور کتنی اچھے طریقے سے پاردرشی طریقے سے وہ کام کر رہا ہے تمام سوال اس سے جڑے ہوئے ہیں فلحال آج اس بحث میں تائیں بہت بہت دھنیوار ہمارے تمام تیتیوں کا حلوک جی آپ کا نیل جی آپ کا کورشیت حباب کا اور پنکی جی آپ کا اور نشی طور پر ہمیں کہنا ہوگا کہ شاید ایک سمیاس آئے گا جب ہمیں پتہ چرے گا کہ ایک امیدوہ سچ مچ میں کتنا خرچ کر رہا ہے اپنے چناؤں جیتنے کے لیے لڑنے کے لیے اور اسے کا ساتھ آج نیوز آئٹ میں اتنا ہی دیجئے اجازت مرسکات مرسکات